اب انبیاء ہر دور میں آزمائے گئے ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقابلہ انہی مشرقین سے حکومت نہ مرودی عقیدہ نہ مرودی عمل نہ مرودی بلکہ مردودی ایسے لوگوں کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نظریہ توحید کا چراغ جلانے کے لئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالا گیا جب آپ دین پہ عمل کرو گے آج بھی وہ دور آ گیا ہے یہ انرسی کیا ہے یہ سی ڈبل اے کیا ہے یہ ان پی آر کیا ہے یہ وہی چیز ہے یہ انرسی کوئی نئی چیز نہیں ہے یہی انرسی تو نمرود نے حضرت ابراہیم پہ لگایا تھا یہی انرسی تو فیرون نے حضرت موسیٰ پہ لگایا تھا اور آج کا فیرون یہ انرسی آپ پر لگا رہا ہے مگر وہ کیوں بچ گئے اور ہم کیوں نہیں بچ سکتے وہ لوگ اس لیے بچ گئے کہ وہ زمانے میں موزد تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہوں کر وہ تو نہیں گھبرائے وہ تن سے نکال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور نکالنے سے پہلے آگ میں جلانے کا فیصلہ ہو گیا ہے جلان ڈالو اس کو یہ اسلام کی بات کرتا ہے اور ایک بات اور یاد رکھنا ہے اسلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آیا ہے اور نہ حضور بانیے اسلام ہے اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے سارے انبیاء کا دین اسلام تھا سارے نبی اور نبیوں کی ماننے والی امتیں مسلمان تھی اور سارے نبیوں نے اپنے مسلمان ہونے ہی کا اعلان کیا خود ابراہیم علیہ السلام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو ہمارے نبی کے ذریعے اسلام نہیں آیا حضور پر اسلام کی تکمیل کر دے گئی حضور پر اسلام کو مکمل کر دیا گیا اب بعد میں کسی نبی کی ضرورت نہیں کسی پسل کی بہرحل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا گیا نا معلوم ہے نا آپ کو جلانے کے لیے جنگل سے اس نے کی جمع لکڑی لگائی آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی تو پھیکا اس میں ابراہیم کو قدرت خدا کی تھی اٹھائی آنکھ اپنی جس طرف نمرود نے دیکھی چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا سراتِ عشق میں ہر سو فنا فی اللہ لکھا تھا مگر ہر ہر قدم پر فی امان اللہ لکھا تھا میری حمد پہ خالق میں جزا کا اللہ لکھا تھا جبی پہ لا الہ اور دل پہ اللہ اللہ لکھا تھا میری آنکھوں کی پدلی میں رسول اللہ لکھا تھا آتش نمرود سے بھی نکلے اللہ نے بچایا کی نہیں بچایا جب نکلے ہیں وطن سے تو میاں بیوی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم اور ان کے ایک بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام یہ تین آدمی کا قافلہ اللہ کی راہ میں نکل گیا فلسطین پہنچے اللہ نے حکم دیا لوت کو فلا جگہ چھوڑو تمہیں یہاں رہو پچاسی سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے اسماعیل اب ذرا قربانیوں سے کیسے کیسے گزر رہے ہیں وہ دیکھئے میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے یاد کرو اس زمانے کو جب میں نے اپنے ابراہیم کو ہر طرح کی آزمائشوں میں جھوکا اور میرا ابراہیم ہر طرح کے امتحان میں کھرا اتر گیا تو کھرا اترنے کے بعد اللہ کا انام کیا آیا اللہ نے فرمایا ابراہیم اب تمہارے امتحان میں کامیاب ہونے پر میں تم کو سب سے بڑا انام دیتا ہوں ساری انسانیت کا امام بنا کر آپ نے ابھی سنا نا کہ امام کا درجہ کیا ہوتا ہے تو جب محلے کے امام کا یہ درجہ ہے تو انسانیت کے امام کا کیا درجہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا جب امام بنایا تو آپ کو اپنی نسل یاد آگئی آپ کہتے ہیں پروردگار قالو امین ضروریتی اللہ میری نسلوں کو بھی امام بنائے گا قال لا ینالو اہدی الظالمین فرمائے ابراہیم ظالموں تک میرا وعدہ نہیں پہنچتا تمہاری نسل میں اگر ظالم پیدا ہوں گے تو امامت چھین لی جائے گے اب یہی سے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل بھی نسل ابراہیم میں ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسل ابراہیم میں ہیں امامت محمد عربی کو عطا کی جا رہی ہے نہ ابو لہب کو دی جا رہی ہے نہ ابو جہل کو دی جا رہی ہے کربلا کے میدان میں یزید بھی نسل ابراہیم کا ہے اور حضرت حسین بھی نسل ابراہیم کا حصہ ہے مگر امامت ظالم کو نہیں دی جا رہی ہے امامت مظلوم کو دی جا رہی ہے امام مسلمانوں کا یزید نہیں بنایا جا رہا ہے امام مسلمانوں کے حسین بنائے جا رہا ہے ہوگے آسا ہے ہوگے آسا ہے خوش وارسین بھی نسل ابراہیم میرے مگر چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہو کبھو